سائنسی اتبار سے مادی اتبار سے قیامت کیسے آئے گی تو حقیقت سمجھیں ایک ہوتی ہے ساؤنڈ ویو اس کے ذریعے سے قیامت قائم ہوگی عجیب بات ہے کہ چودہ سو سال پہلے جب دنیا جانتی نہیں تھی کہ ساؤنڈ ویو کے اندر بھی اتنی طاقت ہوتی ہے اس وقت نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ قیامت سور فونگنے سے قائم ہوگی چنانچہ جو لوگ میوزک چلاتے ہیں نا یہ بڑے بڑے ڈیک لگاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈیک پہ کئی دفعہ ایسی میوزک ہوتی ہے کہ وہ جب بچتی ہے تو لگتا ہے کہ دیواریں بھی لذر رہی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے سائنسی طور پہ ہر چیز کی ایک نیچرل فریکنسی ہوتی ہے جب نیچرل فریکنسی اس چیز کی فریکنسی کے ساتھ مل جاتی ہے تو ریزوننس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ریزوننس جو ہے وہ پھر اس کو بڑھا دیتی ہے چنانچہ ریزوننس انجیننگ کے لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے بہت گھوراتے ہیں ہم نے ٹربائنیں چلتی دیکھیں اور ان میں کسی وجہ سے ریزوننس پیدا ہوئی تو پوری کی پوری مشین جو تھی وہ پھٹ گئی پرزوں کے اندر سے لیے اور اس کے پرزیں سینکڑوں میٹر دور جا کے گرتے ہیں یہ ریزوننس اتنی عجیب چیز ہوتی ہے تو حضرت اسرافین اور اسلام سور کو پھنکیں گے اور یہ آواز تیز سے تیز پر ہوتی چلی جائے گی پہلے تو انسان سمجھیں گے کہ صرف آواز ہے مگر یہ آواز چونکہ نیچرل فریکنسی کے ساتھ اکٹھی ہو جائے گی اور ریزوننس ایسی ہوگی کہ اس کے بعد زمین تیز ہی سے چلنا شروع کر دیں گی اب اگر ایک لٹو تیزی کے ساتھ چل رہا ہو تو آپ سوچئے اس کے اوپر خوش بھی ٹھہر تو نہیں سکتی زمین جب تیزی کے ساتھ گھمنا شروع کر دیں گی تو پھر پہاڑ اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے اور زمین چپتی ہو جائے گی اور اس کے اندر کے جو خزانے ہیں وہ زمین باہر نکال دے گی اور یہ ایسی سون ویو ہوگی کہ جو پوری انتینی جانداروں کو ہلاک کر دیں گی انسان ہیوان جو کچھ دنیا میں ہے سب کے سب مر جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے وہ اسی مرزہ آلت میں رہیں گے پھر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس مخلوق کو دوبارہ کھڑا فرمائیں گے یہ جب دوبارہ کھڑا فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا پھر اللہ اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا